بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرینی کرام پربردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر جو صورتیں اور آیات نازل فرمائی ہیں وہ ہمارے لئے شفاہ بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں قرآن عقیم خود احلان فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاہُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن عقیم میں جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ مومنوں کے لئے شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ناظرینی کرام قرآن عقیم ہر موقع پہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور کسی طرح بھی بندہ مومن کو تنہار نہیں چھوڑتا ہمیں بلا خوف زندگی گزارنے کا قرآن عقیم سلیقہ بھی عطا فرماتا ہے اور اگر کبھی خوف ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اس سے نجات کا طریقہ بھی عطا فرماتا ہے اگر انسان چل رہا ہو اور راستے میں شیر کتہ یا کوئی ایسا درندہ آ جائے یا کوئی ایسا جانور خوفناک آ جائے جو حملے کا ارادہ رکھتا ہو یا آپ کے اوپر آواز نکالنا شروع کر دیں جس سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہو تو قرآن عقیم سورہ کحف پارا نمبر پندران آیت نمبر اٹھاران قلب و ہم باثتن زیرا آئی ہے اس آیت کو پڑھ لے تو وہ جانور فوراں چپ ہو جائے گا اور حملے کا ارادہ بھی چھوڑ دے گا مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ